اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو نئی ویڈیو دکھائیں گے جس کا نام ہے اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین ہم آگئے ہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں اور ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں امید ہے آپ بھی صحیح ماند ہوں گے اور ہم بھی صحیح ماندہ جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہوگی کھو کے بارے میں یہ ایک پنجابی زبان کا لفظ ہے کھو لیکن ہمیں اس کی انگریش دیا تھی آپ نے کومنٹ میں اس کی انگریش بھی بتانی ہے اور ہم آج کو بہت پرانے زمانے کے خود دکھانے جا رہے ہیں جس میں پہلے پرانے زمانے کے لوگ پانی برتے تھے اور دوسری پانی برتے تھے اور بہت سے کاموں کے لئے استعمال کیا رہا تھا اور اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھائیں گے عید گاہ جو پہلے زمانوں میں پہلے زمانے میں جو پرانے لوگ تھے جیسے کہ اس کے باپ دادا وغیرہ وہ یہاں عید پڑھنے آیا کرتے تھے اور یہ عید پڑھنے کے لئے استعمال کیا رہا تھا جیسے کہ ہمارا کامرمین وہ دکھائیں گے وہ عید گاہ کھڑی ہے تم کار کے دکھاؤ اور عید گاہ کے علاوہ ہم آپ کو خود دکھائیں گے اور اب آپ کو پہلے خود دکھا لیتے ہیں پھر عید گاہ کی طرف جائیں گے کیونکہ وہ تھوڑا دور ہے اور ہم آپ کو ایک خوشی کی بات بتائیں گے لیکن وہ ہم ویڈیو کے این پر بتائیں گے اور چلے ہم آپ کو خود دکھاتے ہیں چلو اسامہ بھائی خوب بڑا خطرناک ہے بھائی جہاں اس میں سترہ کھائی پندرہ مجھے ترہیسو تیتی بھگریاں اٹھویں بھگریاں یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے زمانے کا پرانے زمانے کا ایک دیہاتی ائرپورٹ سمجھ لے یہ وہ ہے جہاں سے ہمارے جو دیہاتی جہاز ہیں وہ اڑتے تھے یعنی کہ ٹیک آف کرتے تھے اور بہت سے جہاز آتے تھے جس میں ایک میرا چاچو بھی تھا جس کا ایک چاچو تھا وہ بھی پہلے تو سیدھا سادھا آدمی تھا لیکن اس کے بارے وہ جہاز بن چکا ہے اور وہ بھی ہر روز شام کو ہوتے ہیں اور یہی سے سارے جہاز اوپر اڑتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ میرا چاچو بھو ہوتا ہو چکا ہے اللہ کو پیارا چکا ہے جہاز بنتے بڑھتے اڑتے اڑتے جا رہا تھا اور جیسا کہ آپ آگے آئے ہیں ہم آپ کو خود دکھاتے ہیں خطرنا خود دکھاتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دوسرے ساتھی بھی آ چکے ہیں آجا بھائی اور شواب آدھر کس آئی دونے آ چکے آئے ہیں اور آپ کو ہم خود دکھاتے ہیں آپ خود دکھاتے ہیں اس کو انگل زمان میں کہتے ہیں پھول پہلے ہم آپ کو یہ بڑا خود دکھاتے ہیں ہی ہی آ چکے ہیں بھائیے ہی آ چکے ہیں آپ آئے ہیں اور ہم کو یہ بڑا رکھاتے ہیں آپ کو یہ بڑا رکھاتے ہیں ادھر آنا پہل آجا آگے گھوڑا پھر ماکرو رکھوا یہ آسکت ہے یہ ہمارے شرم ہیں یہ ہمارے شہر میں بھگاتا تو اس جیل میں اللہ اچھا 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 میں آپ کو بتاؤں یہ کوہ کی سٹوری کیا ہے یہ اصل میں پرانے زمانے میں یہاں پر پولیس ٹیشن ہوتا تھا یہ اس کی جیل ہے تو یہ آپ اندر جہاں کی اس کا وزیز بھی کار سکتے ہیں بیسمنٹ بیسمنٹ مطلب یہ بیسمنٹ میں انہوں نے جیل وغیرہ بنائی ہوئی تھی تو یہ بہت پیار جی جا ہاں یہ بہت پیار جی اگر سکون سے اندر جاؤ تو مولتا پیار جی اب یہ کیوں کھڑے ہو بھائی پہلو بھائی ہے یہ آپ نے اس کی ویزر کر لیا یہ نکس سکون ہی ہے یہ چھوٹی سکون ہی بھی ہے اس میں برف ڈال کے وہ آدمی کو مارتے تھے آو جی آگے دکھاتے ہیں تو اچھا تو ناظرین اس کوئیں کے فائدے بھی ہیں اور نقسان بھی تھے ایک تو اس کو بیڑا فائدہ یہ تھا کہ یہاں سے پانی سپلا ہی ہوتا تھا پورے علاقے کو موڑر وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ بھی نشہیاں نے اتار لی ہوئی ہے اس کے نقسان تھے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کوئیں جادو والا کنوان اس کی چھت ہے اس کی کوئی چھت وغیرہ نہیں ہے تو بہت سا جانوار اس میں گئرے ہیں کوئی بہاں بکری وغیرہ کس منت والے جانواری بچتے تھے ایک سا اس میں بکرییں وغیرہ گیر جاتی تھی اور گرہ بھی بہت تاپ تو خیر لوگوں نے کھوڑھ بگرہ پھینک دیا تو یہ آؤ آپ کو ہم دیکھاتے ہیں جادو والا کنواں آئیں آؤ پہنٹی آؤ آپ کو پہنٹ ہوتے ہیں آؤ 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 یہ ہے سب سے پرانا اور بڑا کنواں تقریباً اسے سو سال ہو گئے ہیں لیکن اس کا پانی ابھی تا خوشک نہیں ہوا اس میں آج بھی پانی مجھو دیکھنا کہہ رہا ہے تو گر جاگا پنگا بدلے پیچھے ہو جا دلے پیچھے ہو گے کھڑا ہو بھائی تو یہ کوئن میں یہ اتنا گہرا ہے کہ اس کے اندر جو موٹریں کھڑی ہیں وہ آہی تک کوئی نہیں اتار سکا اس کوئی نہیں اتار سکا ان کوئن سے نکال نہیں ہے انہوں نے موٹریں لیکن یہ والے جو کوئیں ہیں کہ یہاں سے کسی نے موٹر نہیں اتاری کیونکہ یہ گہرا بہت ہے اگر ہمارا کامرامین آپ کو دکھا سکے تو اس میں آج بھی پانی مجود ہے یہ بہت ہی پرانا کھڑا ہے کامرامین آپ ہی نہ لگا موٹر کامرامین ہی بھی اچھے ہوئے مٹی ہم دی بھی یہ ہی کھڑا پہ تو ہمارے علاقوں میں جو اچھا نہ ہوئی سے جادو والا کھڑا بولتے ہیں کیونکہ اگر اس میں کوئی چیز پھینک دینا وہ ڈبل ہو کے واپس آتی ہے تو ہمارا ارادہ بنا ہے کہ اسامہ کو کوئی عبیل کو اندر پھینک دیتے ہیں تو کیا سین بنتا ہے دل تو کر رہا ہے کامرامین کو اندر پھینک دیں لیکن کیا کریں پھر ہماری ویڈیو کس نے بنانی ہے یہ جو کھڑا ہے بہت پرانے ہیں مزاگ کر رہے ہیں ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے پانی والی ٹینکی پھر لگی ہوئی ہے یہاں سے پانی موٹرن لگی ہوئی تھی اس کے ذریعے جاتا تھا ٹینکی میں ٹینکی میں ایسے آگے لائنز تھی جن کے گھروں میں ٹوٹی ہر گھر میں ٹوٹی تھی جس کے ذریعے پانی جاتا تھا سپلائی ہوتا تھا ہاں یہاں سے پانی جاتا تھا تو ٹائم ٹیبل ہوتا تھا ایک گھنٹہ جانا ہے دو گھنٹہ نہیں آنا تو اس کا فائدہ دو تھا لیکن گورنمنٹ کو بہت نقصان تھا تو آج ہم آپ کو اس کا دکھائیں کہ وہ جہاں پر اس کی پانی والی ٹینکی بھی ہے اور اس کا کمرہ بھی ہے سپیشل بنا ہوتا تھا جس میں اس کا میٹر اور موٹریں ابھی بھی کوئی سامان در کھڑا اس کے میٹر لگے ہوئے تھے بٹن وغیرہ تھے وہ بھی مجود ہیں لیکن امید تو نہیں ہے وہاں پہ ہوں گے جو حالات چال رہے ہیں ہمارے علاقے کے تو باقی ہمارا کامرمین آپ کو دکھا سکے تو ان کے ساتھ میں ایک پیٹر بھی انہوں نے ایڈیسٹیت ہوا بعد میں تو تو وہ بھی الحمدلللہ نشہین نے اتار لیا ہوا کچھ بھی نہیں چھوڑا تھوڑی سی اس کی انٹیں بھی انہوں نے اتار لیا ہوا جتنی کی انہوں نے ضرورت تھی کامرمین آپ دکھایا جو وہ ٹھوٹا ہوا ہے جو باقی ہمارے نہیں انہوں نے بتایا کہ اس کا پانی جاتا تھا یہ بھی ساتھ چاہ ہے یہ بھی ساتھ چاہ ہے اور اس میں بڑے ہاتھ سے سنے آئے کہ انہوں میں کوئی تین ایک سو گاہ مری ہے ستونجا ایک بکری مری ہیں تریا سو تیتی مجمعیاں اللہ تا فلو کرن آئے تک نہیں لگیا با بھی کتے ہی مویاں آئے تک نہیں لگ مگرمات اچھی رہا تھا آئے آج ہم آپ کو مگرمات دکھاتے ہیں آئے چون میں اس کا بودھار کھڑا چلا گیا یہ اندر اندر چلا گیا مگرمات بڑا یہ بہت ہی مگرمات چھا ہے مگرمات نے ستونجا بکری کھائی ہوئی ہیں اللہ کا فعل و کرم سے آپ کو ہم دکھائیں گے عیدگاہ جس میں میرے بڑکے بھی عید پڑا کرن رہتے ہیں یہ وہ عیدگاہ ہے آئے سے تقریباً بیس تیس سال پہلے جب ہمارے علاقے میں مسجد نہیں تھی لوگ یہاں پہ آکے عید پڑھتے تھے عید کی نماز ادا کرتے تھے اب وہ عیدگاہ اتنی خطرناک ترین ہوئی پڑھی ہے وہ عباد ہے سائٹ والی جو جگہ پڑھی ہے اس میں خیتی بڑھی ہوتی ہے سنسان پڑھی ہے اس میں سامپ بھی ہیں بچھو بھی ہیں کوئی نہیں جاتا لیکن آج ہم ادھر جائیں گے آپ کو دکھائیں گے عیدگاہ جو کہ بڑی زلیلی خطرناک اور ہم آپ جا رہے تھے اپنے عیدگاہ کی طرف لیکن ہم آپ کو اپنے گاؤں کی خوبصورت خیت دکھاتے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے گاؤں کا خوبصورت نظارہ ہے یہ دیکھو یہ ہے کامرامین آپ کو دکھا رہا ہے یہ میرے دادے کی زمین ہے کیونکہ بڑے برسوں سے برسوں سے جتنی یہ وہاں یہ سارے اس کے دادی کی زمین ہے جو اس کے دادے کی جائداد تھی اور اس نے یہ جہاز بننے میں یہ ساری جائداد دوسروں کے دے دی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا علاقہ یہ اس کے دادے کا تا لیکن وہ جہاز بنا رہا ہے اس نے سارا کچھ اڑا دیا اپنے جہاز بننے میں اور ہم آگے آگے جاتے جائیں گے اور کامرامین دکھائے جائیں گے خوبصورت گاؤں دیکھا تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ اس گاؤں کا کیا نام سار وہ کہاں واقع ہے اگر آپ ہمارے گاؤں میں ویژت کرنا جاتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتا دی دیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں اور ہم آپ سارا رسطہ گاؤں کا بتا دیں گے اور یہ کھید کبھی دیکھنا آپ پہلے اوہ اوہ ملٹ میں نے بھائی دیکھنا ہم نارے پڑھا بھائی سے بھائی اوہ ملٹ میں نے بھائی کو ہم اپنے بھائی ہم نمی گا ہم خواہر پڑھا میں نے بھائی بھائی ہم چلتے ہیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بس کچھ ہی سفر باقی را گیا ہے اور ہم اس راکی کی سفر خطر ناکھ لگا جو کہ بلکل اوپن میں ہم وہاں جا رہے ہیں اور یہ ہے دیکھو شیطان کی قبر شیطان کی قبر نیڑے آگئی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں جیسا کہ وہاں دو شیطان کی قبرہ سی مجھے چیٹان کا بہت ہے دنیا پہلے ہسے ٹھو آہ نمی کرنے تھا جو سکتا دیا چیزانی نہ کھا لیا چیزان خورتنے کیا سکتا دیا جیزان خورتنے کا محل کررہ بھی اگر برولکا تکود صدقہ اسکتا دیا دیا جیزان روزان کیا سکتا دیا بڑے خنجید جنہوں نے وہ سیسان کے بچوں کو آدھا کھا دیا اللہ کا فلو کرم سے اوہ آگے مجھے در لگ رہا ہے اللہ کا فلو کرم سے سیپڑھا ہے آئید گاہ کو لاؤلو ہم بڑی آفید اید گاہ دکھانے جا رہے ہیں اور ہمیں خود کو نہیں پتہ اید پڑی کیا ہی آتی ہے ہمیں اید کی اید ہمیں اید کی نیت بھی نہیں آتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں شام کا وقت آیا ہے ہمارا دل تھا کہ ہم رات کوئے لیکن اسامہ بھائی کو ڈرپوکپن کی وجہ سے ہمیں شام کو آنا پڑا ہم کو بھی آنا پڑا اور اب ہم اید میں جاتی رہے ہیں ہم نے اندر آ چکے ہیں یہاں سے یہ پورا اید کا بنا ہوا تھا آپ کو ٹوٹی ہوئی دیواریں بھی نظر آ رہے ہیں اور رات کو یہاں خوف ناک مندار جو کوئی رات کو آتا ہے یہاں سے واپس زندہ نہیں جاتا تھا اس کے دادے کا ایک بھائی آیا تھا اور اسی عید گاہ میں اس نے نماز پڑی تھی رات کو مغرب کی اور اللہ کا فضل و کرم سے وہ واپس مغرب کی عشق نماز کے بعد نہیں آیا چکا کیونکہ اللہ کو پیار ہو جگا اور اس کی لاش بھی نہیں ملی اللہ کا فضل و کرم پہ اور آپ کو یہ ہم سارے دکھا رہے ہیں یہ کدھا دلوٹیا بھائی آن کدھا دلوٹیا بھائی آن آئیتہ پہیاں یہ بھائی یہاں ایک نلکہ لگا ہوا تھا وہ بھی جہاز نے اٹھا لیا یہ بڑا بڑا دلکہ تھا یہ بڑا دلکہ تھا یہ بڑا دلکہ تھا یہ بڑا دلکہ تھا اس میں بات تسون زالام اس میں اس میں اتنا بڑا وہ نلکہ تھا جس کا دلکہ ہے گھنٹہ چلا ہے نا گیڑی گھنٹہ کیڑے اور یہ پوری زمین کو پانی لائے جاتا تھا جدنہیں پوری زمین پڑی ہے گھنٹہ کیڑے سے پوری زمین کو پانی لائے جاتا تھا میرے دادے بھائیرہ دادے بھائیرہ دادہ بھائیرہ ہمیں آئیے ہمیں ہے یہ مجھے دسین دیں اور یہ ہم خوفناک جگہ آیا سکتے ہیں اس کا دادہ اور نانا یہاں یہ بہت خوبصورت ایت گاہ تھی اور یہاں دیکھ رہی سارا بہت اچھا ایریا یہاں سکون سے ایڈ پڑی جا سکتی تھی اور وقت کے ساتھ سا جیسے ابادی بڑھتی گئی تو یہ ایڈ ستم ہوتی جا رہی تھی اور یہاں ساری دیوارے بنی ہوئی تھی یہ بچوں کی یہ کبریں ہیں دو تین یہ دیکھو چھوٹی چھوٹی ہیں یہاں پہلے بچے دفن ہوئی تھے یہ بھی بڑھی ہیں چھوٹی چھوٹی یہاں انہوں نے بچے بھی دفن گئے تو اللہ ماف کریں اس میں ہمیں اب ہماری تانگے کامپ رہی ہیں ہاں ہیں بڑا ڈر لگا ہے اللہ کی فعل و کرم سے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے ساپ ہو سکتا ہے بھوٹو میں ہو سکتا ہے ہم در سبوت رہے ہیں اللہ بچائے اللہ ہم کو بچائے اور یہ دیکھیں ظالم منظر یہاں آبادی آتی ہیں یہاں بہت بڑی آبادی آپ کسی کو بھی بات سننے کا دل کریں اور ہمارے اس مکوین میں بتا رہا نا آپ کو مغرب کی نماز کے فوراں بادیاں لے کہیں گے یہاں آپ کو آبادیں سنائیں گے بڑی خوف نا کبھا کہتے ہیں بڑی خوف نا کبھا کہتے ہیں اور آپ کو ہم نے یہ پورا عیدہ دکھا تو دیا اللہ کے فعل و کرم سے آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ آئیے اور یہ دیکھنے آپ جہاں گھاس ہو گئی ہوئی تھی اس کو آگ لگے پڑی ہے جیسے راست کا عشاء کا بزرت ہے اور یہ آگ یہ خود بخود آگ لگ جاتی ہے یہاں ایسا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ گھاس کو اپنے آپ آگ راگ جاتی ہے اسی وجہ سے یہاں کوئی شخص بھی نہیں آتا اور اسی وجہ سے یہاں ایج گا یہ ٹوٹ گئی ساری آگ لگنے شروع ہو گئی یار مجھے نہ پتہ نہیں کیا بیماری ہے مجھے لرزی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے خورک کرنے پڑتی ہے اور ایک میں رسان ہے کوئی اس نے کومینڈ میں بولا تھا کہ اس بھائی کو کہا ہے خورک نہ کریں اس کی وجہ سے مجھے خورک برداشت کریں تو وہ نے دمائن گروہ کہ جائے وہ ہوتی ہے اللہ کا فعل کرنا تو ہماری ویڈیو آپ اینڈ ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے اور ہماری ویڈیو کے اختتام پر آپ ہماری چینل کو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور آپ اپنی اس ویڈیو ہماری پیاری جو ویڈیو ہم نے کم بیک ویڈیو بنائی تھی اس پر نہ آپ نے پیار دکھایا نہ ویڈیو کو لائک کی نہ شیئر کیا اور چینل کے سبسکرائب ہوتا گھٹ گئے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری چینل کے سبسکرائب بڑھا گئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کریں اور زیادہ زیادہ لائک کریں اور کومنٹ کریں اور ہم نے آپ کو شروع سے ایک پہلے خوش خبری بتائی تھی ہم نے کہا تھی آپ کو ویڈیو کے اند پر خوش خبری سنائیں گے اور وہ خوش خبری یہ ہے کہ ہماری چینل پر مونیٹائز ہو گیا اگر آپ کیا ہے ٹھیک ہے مونٹائز ہوگی اور ہم اس کیا کو الگ سے ویڈیو بنا کر دکھائیں کہ مونٹائز کی اور آپ اس میں جمع شمر ہوگی سارا محول ہوتا ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے